پاکستان کی مدد کی جائے برطانی شاہی جوڑے نے پاکستان کا خوبصورت چہرہ دیکھا دنیا کو پران پاکستان نظر آیا سابق برطانی میجر جنرل جونیتھن شوہ کا میکزین ڈی سپیکٹیٹر میں مضغون نکھا پاکستان میں ایک بدلی ہوئی قوم کو دیکھا اب یہاں سیکیورٹی خدشات نہیں رہے سکھ برادری کے لیے اپنے دروازے کھولنے جا رہے ہیں کرتار پور رہداری نو نویمبر کو کھول دی جائے گی وزیر آزم عمران خان کا بیان کہا تعمیراتی کام حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے ملک کو ذرے مبادلہ ملے گا روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے آزادی مارچ روکنے کے لیے حکومت کے جتن مذاکراتی کمیٹی کے روکنی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کا جے ایو آئی رہنما وہ پور ہیدری سے ٹیلی فونک رابطہ آج بیٹھک لگے گی آزادی مارچ سے متعلق صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا آپوزیشن آزادی مارچ پر تقسیم کا شکار ہے عوام باشعور ہیں ماشاءاللہ تسلیم نہیں کریں گے گرونر پنجاب کی میڈیا سے گفتگو کہا اختلافات بھول کر بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہوگا حیام پاکستان کی مخالفت کرنے والوں کی اولادیں اس تحکام پاکستان میں روڑے اٹھا رہی ہیں فردوس آشک آمان کا ٹویف لکھا پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں ہے مولانا فضل رحمان دہشت کی علامت بند کر ملک و قوم کا تشخص کیوں مجروع کرنا چاہتے ہیں اکیس میں صدی میں کشمیریوں سے ہٹلر والا سلوک کیا جا رہا ہے صدر آزاد کشمیر مسعود خان کی پاکستان ہائی کمیشن لندن میں پریس کانفرنس کہا مقبوضہ وادی پر حملہ پاکستان اور آزاد کشمیر پر حملہ ہے بھارت کا ہاتھ روکیں گے پرطانی ارکان پارلیمنٹ کی یقین دہانی مقبوضہ کشمیر میں کرفیوں کا سترستر وان دن وادی بھر میں مظاہرے پاکستان زندہ باد اور آزادی کنارے بھارتی فارس نے پیلٹ گنز اور آسو گیس کی شیلنگ کر دی درجونوں افراد زخمی متعدد کے رفتار بچوں کی گمشدگی پر ماں کی دوہائی ہماری پروسیاں ادھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بڑے نہیں یہ چھوٹے بچے پڑھتے ہیں ہم جیسے تھے ہمیں ویسے ہی رکھیں ہمارا آرٹیکل 370 واپس کریں آئی مہینے سے بند ہے ایڈوکیشن پوری کون بات رہو کرے گا اتنی چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے تو کریں گے تہران میں چہلم امام حسین کے جلوس میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی شہدائے چوک پر کیمپ لگایا گیا کتابیں سیریز اور پنفلٹ تقسیم کیے گئے ازاداروں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر مظمت کا اظہار کیا شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے لہور میں مرکزی جلوس موچی گیت حویلی علف شاہ سے برامت روایتی راستوں پر گامزن کربلا گامشاہ پر اختتام پذیر ہوگا کراچی میں مرکزی جلوس مصر پاک سے نکلے گا جلوس کے راستے سیل موبائل فون سرویس موت کر جہلم میں ڈاکووں نے چھ سالہ بچی کو قتل کر دیا بچی کے گلے پر خنجر رکھ کر لوٹ مار والد کی مضاہمت پر حجاب فاطمہ کا گلہ کٹ دیا نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے بچی کو اسپتال لے جایا گیا مگر جاور نہ ہو سکی کشاوے میں پلاسٹک شاپنگ بیکس کے خلاف کریک ڈاؤن صدر کے مختلف بازاروں سے تین سو کلو پلاسٹک بیکس کبزے میں لے لیے گئے سیمپل لیبارٹری بچپا دیے گئے رپورٹ آنے پر مزید کاروائی کی جائے گی لہار میں معروف دین بزرگ حضرت علیہ جبیری کے عرص کا آخری روز اندرون اور بیرون ہے ملک سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد امڈ آئی دودھ پانی کی سبیل اور لنگر کا خصوصی انتظام ترکی نے پاکستان کی حمایت کیونکہ نرندر مودی کے سینے پر سامپ لوٹ گئے انکرہ کا دو روزہ دورہ منسوب کر دیا ترکی نے مسئلہ کشمیر اور فائننشل ایکشن ٹاسک پورٹ کے معاملے پر پاکستان کی حمایت کیونکہ موسیقی موسیقی موسیقی